آج کے پروگرام کا آغاز میں ایک چھوٹی سی کہانی سے کروں گا آج سے نو سال پہلے سوات میں مجھے ایک چھوٹی سی بچی ملی تھی اس کی عمر اس وقت گیارہ سال تھی اور اس وقت سوات کے اکثر علاقوں پہ طالبان کا قبضہ تھا اور جو وہاں پہ بچیوں کے سکول تھے ان کو بموں سے اڑایا جا رہا تھا اور بچیوں کے تقریباً تمام سکول بند ہو چکے تھے اور اس دن مجھے وہ جو بچی منگورہ میں ملی تو اس نے مجھے کہا کہ میرا سکول کھولا جائے میں نے سکول جانا ہے اور جب وہ میرے سے یہ بات کر رہی تھی تو اس وقت کچھ مسلح افراد ہمارے اردگرد بھی کھڑے تھے اور وہ بھی ہماری باتیں سن رہے تھے تو میں اپنے سے زیادہ اس بچی کے بارے میں فکر مند ہو گیا لیکن وہ بچی بڑی بہادری سے اپنی بات کیے جا رہی تھی اور پھر کچھ ہی سیکنڈز میں کچھ ہی منٹس میں اس کی آواز پورے پاکستان تک پہنچ گئی میں تو وہاں سے واپس آ گیا وہ بچی وہیں پہ تھی کچھ عرصے کے بعد اس کا سکول کھل گیا ایک دن جب وہ سکول گئی تو اس کو گولیاں مار دی گئیں وہ شدید زخمی ہوئی بے ہوش ہو گئی پھر اس کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا چھے سال بعد وہ بچی پاکستان واپس آئی ہے تو اس کے ہاتھ میں نوبل پیس پرائز ہے ہونٹوں پر مسکراہت ہے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں اور اب آپ جان چکے ہوں گے کہ اس کا نام ملالا یوسف زئی ہے آج جب ملالا یوسف زئی سے بات کریں گے ملالا یہ جو میں نے چھوٹی سی کہانی سنائی یہ آپ کی کتاب میں بھی تھوڑا سا اس کا ذکر ہے آئیہم ملالا میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ نے اور بھی کتابیں لکھنی ہیں تو جب آپ اگلی کتاب لکھیں گی تو اس میں آپ یقیناً لکھیں گی کہ جب آپ چھ سال کے بعد پاکستان واپس آئیں اور آپ نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا تو آپ کو اپنا مستقبل کیا نظر آ رہا تھا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر ہم ساتھ انٹریو کر رہے ہیں ہم تو اٹیک سے پہلے بھی ہم نے بات کی تو سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں پاکستان واپس آئی ہوں اور بار بار خود کو یاد دلا رہی ہوں کہ میں ہوں پاکستان میں کیونکہ بلکل ایک خواب سا نظر آ رہا ہے میں ہمیشہ نقشے میں دیکھتی تھی کہ اچھا پاکستان میرا ملک ہے بہت دور نظر آتا تھا کہ ایک دن میں وہاں پہ جاؤں گی لیکن آج آئی ہوں یہاں پہ تو بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ مستقبل یہی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کے لئے کام کریں گے ہم یقینی بنایں گے کہ پاکستان کی ہر بچی کو اللہ تعلیم ملے وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے وہ اس معاشرے کا حصہ بن سکے جو دوزار بارہ میں جب آپ گئی تھیں یہاں سے تو اس وقت کا پاکستان اور آج دوزار اٹھارہ کا پاکستان کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو تو میرے خواب میں ضرور فرق ہے اور چیزیں اچھی ہو رہی ہیں پوزیٹیو ہو رہی ہیں ہمارے جو ملکیں اس میں لوگ متحد ہو رہے ہیں ایک بہتر پاکستان کے لئے کیمپینز وغیرہ چل رہی ہیں لوگ ایکٹیو ہیں یہ بہت اچھی بات ہے پی اے سل ہو گیا پاکستان میں اس بار تین میچز ہوئے پچھلی سال بھی ہوا تھا انشاءاللہ اگلے سال اور بھی پیرز آئیں گے اور بھی میچز ہوں گے اس کے علاوہ بہت جو ایکٹیویسٹے وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں اپنے ہاں کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو جب تعلیم مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ارادہ ہے انشاءاللہ پہلے تو پی پی فلاسوی پولٹیکس اور اکنومک ساکسور میں ختم کرنا ہے بہت مشکل ہے بہت سٹڈیز کرنی پڑتی ہے بک سٹریٹ کرنی ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ آگے سے یہ راستے سے ہٹ جائے پھر میرا پلان ہے کہ میں پاکستانی ہی آؤ کیونکہ یہ میرا ملک ہے اور اس پر میرا اتنا ہی حق ہے جتنا ہی کسی اور پاکستانی کا ہے اور میں جب بھی آؤں جب بھی یہاں پہ رہوں یہ میری اپنی چوئیس ہے اپنا فیصلہ ہے تو انشاءاللہ پاکستان آؤں گی اور کام تو ہم پہلے سے ہی کرے کام ہم جاری رکھیں گے آپ نے پاکستان میں ہی مستقل قیام کرنا ہے بلکل جی اچھا تو اب یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ دو لڑکیاں اور بھی زخمی ہوئی تھی کائنات اور شازیہ وہ کدھر ہیں کبھی ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے اپنے جو میٹرک اور کالیج کے ایڈوکیشن ہیں وہ انہوں نے ویلز میں حاصل کی تو ان کو ہم نے سپورٹ کیا اس کے علاوہ ہم نے کیونکہ ہم پرسن ہی تو ہم سکولرشپ وغیرہ نہیں دے سکتے لیکن ہم نے دوسرے ڈونر سے کہا کہ ان کو سکولرشپ وغیرہ دے تو اب وہ مارشال ایڈم رای یونیورسٹی میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے انشاءاللہ وہ اپنے کریئرز کو فالو کرے گی بہت انجوئی کر رہی ہے پڑھ رہی ہے اور بہت خوش ہے ہوا اچھا آپ جو آرمی پبلک سکول میں کچھ جو سٹوڈنٹ زخمی ہوئے تھے پھر ان کو انگلینڈ بھیجا گیا تھا آپ ان کو بھی ہیلپ کرتی ہیں پھر آپ نے ایک ملالا فنڈ بنایا ہے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ ملالا فنڈ کیا ہے کس طرح آپ اس کو چلاتی ہیں تو میرا جو پرسنل ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگ کی مدد کرنی چاہیے اور مدد جو ہے اسے پیسے ان چیزوں سے نہیں ہوتی آپ کسی کو مذکرات دیں آپ کسی کا خیال رکھیں کسی کو سلام کریں یہ بھی بہت بڑی بات ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور یہی ہمارے مذہب کا پیغام یہی اسلام کا پیغام ہے یہ ہمارے ملک کی بنیادی اس پرنسپلز میں سے ہے تو ملالا فنڈ کا مقصد وہ ہر بچی کو تعلیم دینا ہے اور اس کے لئے ہم وہن میں مالک پر فوکس کریں جہاں پر بچیاں سکول سے زیادہ تعداد میں باہر ہیں اس میں پہلے فیرس میں پہلے نائجیریہ آتا ہے پھر پاکستان ہے ہم اس کو چینج کرنا ہوگا تاکہ پاکستان اس لسٹ میں شامل نہ ہو کہ اس میں سب سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں ہم اس کو الٹا کرنا ہوگا تاکہ کل کو لوگ کہیں کہ پاکستان میں سارے بچے سکول جا رہے ہیں لا تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہم نے سوات شانگلہ میں بھی پروجیکٹس کیے ہیں پہلا جو تھا وہ بچے انوال ہیں ان کے لئے تھا پھر اس کے بعد ہم نے شانگلہ سکول ابھی ہم کھول رہے ہیں تو یہ گاؤ میں پہلا جو ہے ہائیر سیکنڈری سکول ہوگا بچےوں کے لئے تو بلکل چینج کر دے گا اس گاؤ کو یہ بچے تعلیم حاصل کرے گی کل کو ان کے جوابز ہوں گے وہ خود ایکنومکلی امپاورٹ ہو جائے گی لیکن وہ معاشرے کو بھی کنٹریبیوٹ کرے گی زیادہ تر عورتوں کو سوات جانا پڑتا تھا اپنی میڈیکل ایشیوز کے لئے لیکن اب اگر شانگلہ میں اور بھی ڈاکٹرز ہوگی ماشاءاللہ تو تو عورتوں کو اتنا ٹریول نہیں کرنا پڑے گا تو اس سے پورے معاشرے کو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور ہم لوکل ایکٹیویس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں جو کی ایڈوکیشن پہ کام کر رہے ہیں جو کی لاز میں چینج آنا چاہتے ہیں جو کی ایڈوکیسی کرتے ہیں جو کی بچوں کو امپاور کرنا چاہتے کہ وہ خود کے لئے بولیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو نوبل پیس پرائز ملا سپین میں ایک پارک کا نام آپ کے نام پر رکھا گیا دنیا بھر میں آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے آپ نے یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کیا کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا پاکستان میں بھی بہت سے لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں آپ جب سے آئی ہیں تو آپ نے دیکھا پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا کچھ ٹاک شوز پر تنقید بھی کی جاتی ہے کبھی آپ نے سوچا ہے یہ لوگ آپ کے اپنے ہمبطن آپ پر تنقید کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے یہ تو میرا اس سوال ہے کیوں کرتے ہیں اور تنقید جو ہے کیونکہ اگر مجھے لگا کہ میرے جو خلاف ہوں گے وہ تو دہشتگرد وہ مائنڈ سیٹ ہوگی لیکن جو ملک کے ایڈوکیٹڈ مائنڈ کے لوگ ہیں جو ترقی پسند لوگ ہیں ان سے ایسا ریسپانس دیکھیں مجھے تھوڑی سے وہ حیرت ہو جاتی ہے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے میرا حال ہے ترقی پسند تو آپ کے خلاف نہیں ہے ہاں شاید وہ برائینام ترقی پسند کل میں حیدر آباد میں تھا جام ساکی صاحب کی یاد میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا اس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے وہاں پہ جب میں نے بھی آپ کا نام لیا اور لوگوں نے بھی نام لیا تو حال تالیاں بجاتا تھا تو اکثریت تو آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ نے کبھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ پہ بلکل بیس لیس الیگیشنز لگاتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے کون ہے اس کے پیچھے پتا ہوتا تو اچھا ہوتا نہیں پتا اچھا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی کتاب سے کہ کچھ حصوں سے لوگ خوش نہیں ہیں وہ آکھے بات کرے کسی کو جس بے بنیاد الزامات لگانا میرے خیال میں یہ اچھا ریسپونس نہیں ہے اور کمپیر کرنا پشار کے بچوں کے ساتھ بلکل بے بنیاد اور یہ بہت ہی وہ نیچ قسم کی تھوٹ سے میں ان چیزوں میں جاتی نہیں پہلے تو میں کومنٹس وغیرہ نہیں دیکھتی میں اس قسم میں نیوز کو فالو ہی نہیں کرتی پوزیٹیو اور نیوز دیکھتی نہیں میں نے تبھی خود کو میں ٹی وی پہ بھی نہیں دیکھتی انٹریوز میں میں نہیں دیکھتی تو میں ان چیزوں سے بہت دور دیکھتی آپ کی پولیسی وہی ہے جو شاید حکان عبازی صاحب کی پولیسی ہے انہوں نے اپنے دفتر میں سے سارے ٹی وی کے منیٹرز ہٹا دیا ہیں صرف سین این اینل بی بی سی دیکھتے ہیں وہ آپ نے اپنی جو کتاب کی اس کا سیکنڈ ایڈیشن اس میں کچھ ترمیم کی ہے جی ہاں توری سی وہ مسٹیکس تھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اپنی ہم نہیں تھا وہ ہم نے ایڈ کر دی کچھ ایسی مسٹیکس تھی جو ہم نے انیشلی ان کو ریموو کیا تھا لیکن جلدی میں ایڈیٹنگ میں کچھ مسئلہ آگئے تھے لیکن وہ ہم نے ٹھیک ہی اور باقی ہم نے تو سچ بولنا تھا اگر کسی کو سچ سے تکلیف ہے تو اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتے کوئی سچ برداشت نہیں کر سکتے اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کی اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ آپ جب پاکستان سے باہر آپ کو بجوائے جا رہا تھا آپ تو ہوش میں نہیں تھی تو اس میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل کیانی ان کا کافی اہم کردار تھا تو اس کو آپ اپریشیٹ کرتی ہیں بلکل میں اپریشیٹ کرتی ہوں یہاں پہ جو میرا ٹریٹمنٹ ہوا تھا وہ آرمی کے ڈاکٹر نے کیا تھا اگر انہوں نے اگر میری سرجری ٹائم پہ نہیں کی ہوتی تو میں آج یہاں نہیں ہوتی اور یہ سب یوکے کے ڈاکٹر ہر ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر ایٹ وز ڈن ایٹ ڈا رائٹ ٹائم تو یہاں کے ڈاکٹر نے میری جان بچائی ٹریٹمنٹ میں پاکستان کے حکومت کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتی کیونکہ وہاں پہ جو جو پوسٹ ٹراما کے جو ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو رہے تھے اس میں بھی ہم تو وہ خود نہیں کر سکتے تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اور پاکستان آرمی کا اور پاکستان گورنمنٹ کا میں بہت شکریہ گزار تو اس میں حکومت اور آرمی دونوں نے آپ کی مدد کی سب نے اس میں مدد کی سیکیورٹی دی اور اگر نہیں دیتے تو پھر تو مشکل ہوتا میں ان کا بہت شکریہ گزار آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ مشکل ہوتا کیونکہ آپ سیکیورٹی کے بغیر بھی پاکستان آ سکتی آ سکتی لیکن ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا ضروری ہے چلے پہلی دفعہ آپ نے کوارڈینیٹ کر لیا تو اب اب جب اگلی دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آئیں گی تو آپ کو بغیر سیکیورٹی کے آنا چاہیے انشاءاللہ آئیں گے آپ میرے سے ڈس اگری کرتی ہیں تو کھل کے بات کریں نہیں نہیں میں بلکل ڈس اگری نہیں میرا تو یہ خواب ہے کہ میں پاکستان کے ان سڑکوں پہ بازاروں میں ایسے کھلے آم گھوم سکو اور لوگوں سے مل سکو بات کر سکو میرا تو یہی خواب ہے اور جیسے میں پہلے تھی ویسے ہی ہماری زندگی ہو کیونکہ جب آپ سڑکوں میں بازاروں میں جائیں گی آپ سکولوں میں جائیں گی یونیورسٹیز میں جائیں گی تو آپ کو پتا چلے گا نا کہ یوت آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے وہ تو صحیح ریفلیکشن نہیں ہے پبلک اپنین کی نہیں سوشل میڈیا پہ نہیں جانا چاہیے لوگ فیک پروفائلز بنا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کسی کو ملالہ پسند ہے نہیں پسند یہ ایشو نہیں ہے یہ بالکل ایشی نہیں ہے اور لوگوں کو اس کو بھی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ملالہ کو سپورٹ کرنا چاہیے یا آرمی پبلک سکول کی بچوں کو میرے خال میں ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے ہمیں سب کی ریسپیٹ کرنی چاہیے اور جو ایشو کی بات ہو رہی ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے آپ کے بارے میں کوئی ایک فلم بن رہی ہے ڈاکومنٹریز تو بہت سی بنی ہے ہم نے سنا ہے انڈیا میں کوئی فلم بن رہی ہے گل مکہی کے نام سے بن رہی ہے میں نے نیوز میں دیکھا تھا لیکن آپ سے کسی کا رابطہ نہیں ہے آپ سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے تو آپ کو جب دنیا کے مختلف ملکوں میں بھلایا جاتا ہے تو آپ ساتھ میں اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں تو ٹائم کس طرح نکالتی ہے ٹائم تو مشکل ہے ابھی بھی میرے اگزام سوں گے تو یہ ہماری ایسٹر کی چھٹیاں تھی تو اس لئے میں نے چھٹی میں ٹائم نکالا کہ یہ آجا ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے ریویجن اور سکول کے ٹائم کو اور باہر کے ایکٹیوٹیز کو منیج کرنا لیکن بس کوشش کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے ایک سٹا چیزوں میں بھی آپ کو انوالو ہونا پڑتا ہے اکسفرد میں کہ آپ اور بھی سیکھ سکے تمہیں اور پاکستان سوسائٹی کی سپوکس پرسن ہوں وہاں پہ اور اکسفرد یونین جاتی ہوں لوگوں کو سنتی ہوں تو اور بھی چیزوں میں انوالو ہوتی ہوں جس سے آپ کو سیکھنی کو ملتا لیکن ہو جاتا ہے اچھا آپ دنیا کے بہت خطرناک خطرناک ملکوں میں جاتی ہیں بچیوں کی ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ نائجیریا گئیں وہاں پہ بوکو حرام نے بہت سی فیمل سٹوڈنٹس کو کٹنیپ کیا تھا تو آپ کو لگتا ہے نا کہ پاکستان میں بھی حالات خراب تھے لیکن پاکستان بہت سے ملکوں سے کافی بہتر ہے نہیں نہیں بالکل پاکستان بہتر ہے پاکستان بہتری طرف جا رہا ہے پاکستان کی ایکانومی بہت اچھی ہے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے لوگ جو ہے جو چیز مجھے امید دیتی ہے پاکستان کے بارے میں اس کی یوت ہے جو اس کی آنی والی جنریشن ہے اس میں ہی پیشن ہے کہ وہ چینج لائیں گے وہ اپنے حق کے لئے کھڑے ہوں گے اور وہ اس تبدیلی کا حصہ بنیں گے تو یہ بہت پوزیٹیف چیز ہے اور انشاءاللہ اگر ہم اور بھی بچوں اور بچوں کو تعلیم دیں گے علا تعلیم دیں گے تو اس سے اور بھی پاکستان کا مستقبل روشن ہو جائے گا ہمارے ملک میں بہت بڑے ایکٹیویس رہ چکے ہیں جنہوں نے جرنلزم کے لئے بولا ہے فریڈم کے لئے بولا ہے جمہوریت کے لئے بولا ہے ان میں آپ بھی شامل ہے تو اگر آپ کے پاس ایسے رول موڈلز ہو جنہوں نے پوری زندگی جہد میں گزاری ہے تو اس ملک کا مستقبل تو ہوگا ہی اچھا اچھا آپ کو اس وقت پاکستان میں جو ہیومن رائٹس ہیں یا خواتین کے حقوق ہیں یا بچیوں کے حقوق ہیں آپ خود بھی ایک رول موڈل ہیں پاکستان میں آپ کو اس وقت کون رول موڈل نظر آتا ہے تو ایک رول موڈل کو تو ہم نے کھو دیا اسما جانگیر ہماری پانچ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کے افاد پانے سے پہلے اور ابھی بھی یاد ہے ایک ایک پل یاد ہے جب ہم ان سے ملے اور بہت ہی زبردست سپیچ انہوں نے اکسفرڈ میں دی آپ کی کیا باتیں ہوئی تھی ان سے تو انہوں نے تو سپیچ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا انہوں نے انصاف کے لئے بولنے کے اہمیت کے بارے میں بولا کہ انصاف کے لئے بولنا چاہیے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے اور وہ تھی وہ بہادری کو اگر میں نے کہا کہ اگر آپ بہادری کو ٹرانسلیٹ کرے ہیومن باڈی میں تو وہ آسمان جنگیر تھی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے تو میں نے آپ سے جو نائجریا کا سوال کیا تھا اس لئے سوال کیا تھا کہ وہاں پہ بوکو حرام ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عراق میں بھی ایکسٹریمزم ہے سیریا میں بھی ہے افغانستان میں بھی ہے پاکستان میں بھی یہ ایک پرابلم ہے آپ کو اس ایکسٹریمزم کا جو پرابلم ہے اس کا کوئی سلوشن نظر آتا ہے کیا سلوشن ہے دیکھیں میں تو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوا بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کے پاس اچھا سلوشن ہے لیکن پرسنی جو میرا خیال ہے کہ جو لانگ رن سلوشن ہے وہ ہے تعلیم کیونکہ بچوں کو اب چھوٹی عمر میں بہت جلد آپ ان کو اس سوچ کی طرف آپ اس کو گمراہ کر سکتے ہیں آپ اس کو لے جا سکتے ہیں تو اگر ہمیں بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس سوچ سے تو ہمیں ان کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے سکول بیجنا ہے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو صحیح میسج دینا ہے اسلام کا کہ اسلام امن کا مذہب ہے یہ کسی کو بھی نہیں کہتا کہ وہ بندوق اٹھائے اور دوسرے لوگوں کو اسلام کے نام پر مارے اور ہمیں ان کو وہ اگزامبرز دینے چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ کس طرح انہوں نے ہمیشہ صبر سے کام لیا ہمیشہ کہا کہ آپ لوگوں کو معاف کرے اور محبت اور امن کا پیغام ہے تو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے آپ نے ایک خط لکھا یو این کو اور اس میں جو روہنگیا کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو میانمر کی ایک خاتون رہنما ہے آنکسان سوچی ان کو بھی نوبل پیس پرائز ملا ہے تو ان سے وہ پرائز واپس لے لینا چاہیے میرے خیال میں وہ پرائز ان کو جدوجہد کے لیے ملا تھا جو انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا تھا اور نوبل پیس پرائز کی کمیٹی کا فیصلہ ہے میرے خیال میں ان کو کنڈم کرنا چاہیے تھا اس کو میرے خیال میں ان کو بولنا چاہیے تھا اس کے خلاف اقلیس انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی تو انہوں نے لوگوں کے امید پر نہیں اتھری اور لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تو لوگوں کو تھوڑا سا خفا ہو گئے میں بھی خود بھی تھوڑی سے ڈسپوائنٹڈ تھی کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے باقی نوبل کمیٹی کا اچھا آپ کی جو رسپیکٹ ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں ہے ابھی تھوڑے دن پہلے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جو انڈین پنجاب ہے وہاں پہ ایک کمپین چل رہی ہے بچیوں میں ایڈوکیشن کو فروغ دیا جائے تو وہ جو پوسٹر لگا رہے ہیں اس میں بھی آپ کی تصویر ہے اس پہ کچھ لوگوں نے پاکستان میں اعتراض بھی کیا تو جب مقبوضہ جمہو کشمیر میں لڑکیاں سٹوڈنٹس اپنے سکول بیک کے ساتھ سڑک پہ آتی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہو رہا بلکل میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ کشمیریوں کا فیصلہ ہے کہ وہ ازادی چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہئے اس میں کسی بھی اور ملک کو مداخلت نہیں کرنی چاہئے یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے اور یہی تو نام ہے جمہوریت کہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور ان بچوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی بہت اہم ہے سکول جانا ان کا حق ہے کیونکہ کشمیر میں جب سے پاکستان انڈیا بنے ہیں تب سے یہی چل رہا ہے اور ان لوگوں نے ابھی تک امن نہیں دے گا ہمیں ان کو امن دینا چاہئے ہر بچے کا حق ہے کہ وہ صبح اٹھے اس کو کوئی خوف نہ ہو کہ وہ سکول جائے وہ ہسے وہ مسکرائے وہ کھیلے وہ ان کے دوست ہو وہ دوستوں سے بات کرے ایسی زندگی کس کو منظور ہوگی کس کو قبول ہوگی کہ آپ کو گولی ماری جائے آپ خطرے میں ہو آپ سکول بھی نہیں جا سکتے تو میں تو ہر اس چیز کو کرٹیسائز کرتی ہوں ہر اس چیز کے خلاف بولتی ہوں جو کہ بچوں کے ان بنیادی حقوق کے خلاف جاتا ہے کیونکہ امن کا جو حق ہے وہ بھی ہم سب کو حاصل ہے ہم سب کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم امن میں رہے ہماری ازادی ہو چاہے وہ بولنے کی ازادی ہو چاہے وہ ایکسپریشن کی ازادی ہو تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں یہ انسانیت کا سب سے بڑا حصہ ہے اور میں دونوں میں انڈیا سے باکستان سے دونوں سے کہوں گے کہ ایک حال ضرور نکالنا چاہیے اور کشمیری لوگوں کو سننا چاہیے جو ایک انڈین آپ کے ساتھ جن کو پیس پرائز ملا تھا کبھی آپ کی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ آپ کو اور مجھے یعنی کہ آپ کو مل کر اس بارے میں دونوں ملکوں کی حکومتوں سے کوئی اپیل کرنی چاہیے تو ہماری جو بات ہے وہ ایڈوکیشن پر زیادہ تر فوکس ہوتی ہے تو اگر ہم بات بھی کریں گے تو ہم کشمیری بچوں کے لئے بات کریں گے اور باقی ان کا فیصلہ ہے تو میں نے تو بات کی تھی انڈیا پاکستان کے جو تعلق ہاتھیں اس پر بھی کی تھی کشمیر کے ایشو مگر جو انڈیا اور پاکستان کا جو اپنا جو تعلق ہے میں نے کہا کہ اس کو ہمیں جنگوں پر نہیں فوکس کرنا چاہے لیکن ہمیں کمپیٹیشن جو ہے وہ آپ ایکنومکلی بھی کر سکتے ہیں آپ ملک کو ترقی دے سکتے ہیں ایکانومی گروہ کر سکتے ہیں ایسے بھی آپ کمپیٹیشن مغیرہ کر سکتے ہیں تو جس میں دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا اور آمن جو ہے وہ دونوں ملکوں کو فائدہ دیتا ہے تو اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور سٹیبلیٹی ہونی چاہیے دونوں ممالک میں تو دونوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے بلکل جی بلکل جی کرنے چاہیے اچھا آپ نے پچھلے دنوں فائٹہ کا جو ایک ایشو ہے کہ فائٹہ کو خیبر پختونخواہ میں شامل کرنا چاہیے اس پہ بات کی تھی اس پہ تھوڑا ایکسپلین کریں گی کیا آپ کی خیال میں ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے اور ایک کانٹروورشل مسئلہ ہے لیکن اس پہ آپ نے ایک پوزیشن لے لی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں فائٹہ کی لوگ جو ہے ان کا پاکستان میں ان کی ایسی حقوق ہونی چاہیے جیسے کی باقی پاکستانیوں کے ہیں تو وہاں بہت مسئلہ لوگ کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا چاہیے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے جو ان کو نہیں پتا لیکن کہ آپ جو ہے وہاں پہ آپ کو کیا ہے جو وہاں کی جو لوکل لیڈرز ہیں وہ اپنی علاقے کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتے ان کو ووٹنگ کے لیے بھی ان کو مکمل حقوق حاضل نہیں ہے تو اسے بہت سارے مسئلے ہیں اور ان کو باقی پاکستانیوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اس کے لیے جو بیس سلوشن ہے اس کو کے پی کے کا حصہ تو کچھ جو سیاسی رہنماء ہیں مثلاً محمود خانہ چکزئی ہیں مولانا فضل الرحمن ہیں ان کا پوائنٹ ایفو ڈیفرینٹ ہے تو ان کو کنونس کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے اگر آپ سے کہا جائے کہ اچھاکزئی صاحب کو اور فضل الرحمن کو کنونس کرنا ہے تو آپ ان کو کیا آرگومنٹ دیں گی تو میں ان سے کہوں گے کہ فاتا کے لوگ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ ہیں تو آپ فاتا کو کے بی کے کا حصہ بنائے تاکہ وہ بھی پاکستانی شہریں بن سکیں اور ان کو پاکستانی شہریوں جتنے ہی حقوق ملے جو ابھی ان کے پاس نہیں ہے انگلینڈ میں جو آپ نے تعلیم حاصل کیا ہے اس میں وہاں کے ایڈوکیشن سسٹم اور پاکستان کا جو ایڈوکیشن سسٹم آپ تو دونوں کو دیکھ لیا اس میں ایک بڑا فرق کیا نظر آیا تو میرے جانے کے بعد کریکلم میں چینجز وغیرہ آئی ہیں یہاں پہ تو میرے پاس پوری وہ نالج نہیں ہے پاکستانی ایڈوکیشن سسٹم کی لیکن جنرل ہی میں بتا سکتی ہوں کہ یوکے میں وہ کرٹیکل تنکنگ کو ایوالیویشن کو انالیسز کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں وہ بچوں کو کہتے کہ آپ سوال کریں یہ نہیں دیتے کہ یہی ایک بک ہے بائیالوجی کے یہ بک ہے انگلیش کے آپ اس کو میمورائز کر لے اور یاد کرے رٹہ لگائے ایسی قسم کی تعلیم نہیں ہے وہ آپ سے کہتے کہ آپ سوال پوچھیں آپ خود سوچیں ایک چیز کی بارے میں تو یہ بہت اچھی ایڈوکیشن سسٹم ہے کیونکہ بچے جو ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اور آئیڈیاز ان کے پاس آتے ہیں وہ پھر انویٹرز بن جاتے ہیں وہ پھر انویٹرز بن جاتے ہیں وہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ ابھی جو ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں بس میں جو بس اتنا آگے جا رہا ہے تو ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو سوچنے کا موقع دیتی ہے تو سوال کرنا سوچنا بہت اہم ہے اور میں تمام پاکستانی بچوں سے کہوں گی کہ آپ سوال کریں بی کیوریس چیزوں کے بارے میں پوچھیں اور اپنی ایڈوکیشن بے فوکس کریں اور جو بچی سکول نہیں جا سکتے ان بچوں کے لئے بھی آپ بولیں اور رٹا نہ لگایا کریں رٹا نہ لگا اور کر چیزوں کو سمجھیں بینا سمجھیں رٹا لگانا اچھی بات نہیں ہے اچھا اب آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں چلتے چلتے ملالا یوسف زعی سے اجازت لے کے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ ملالا یوسف زعی ایک بڑے کاؤز کے لئے کام کر رہی ہیں اور جو لوگ بڑے مقصد کے لئے زخم کھاتے ہیں وہ بہت نصیب والے ہوتے ہیں بڑے مقصد کے لئے زخم کھانا بڑے نصیب والوں کو انہیں آپ بدنصیب ہی کہہ سکتے ہیں تو ایسے بدنصیب لوگوں کے لئے بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت دیں